اسلام علیکم کیسے ہیں آپ چلیں جی آپ کو وکرے نظر آ رہے ہوں گے اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ ایدل ازہائے کا ہی بننے لگا ہے ویلوگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی وکرے ہیں تو اب یہاں پر بھی ہمیں وکروں کی یاد آ رہی تھی تو ہم نے مووی مگوالی ہم نے کہا ہمیں بھائی بھیج تو بھائی نے بھیج دی اور پھر بچے اس کو دیکھ کے وکروں کو خوش ہو رہے تھے یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں جو کہ ہم پاکستان سے فوراں مانگ کے تو یہاں پر ہم اس سے خوش ہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بس سب کی قربانی قبول کرے اور یہ پھر جہاں میں نے بھائی سے کہا کہ بھیج دو وہاں میں نے اپنے انکل سے بھی یعنی کہ سوسر سے بھی کہا انہوں نے بھی بھیجی ہیں وہ بھی میں آگے سے آپ کو دکھاتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول کرے اور ہماری بھی تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پیارا سا بچہ اور اس نے پیاری سی گائے پکڑی بھی ہے یہ بھی اللہ قبول کرے یہ دیکھیں جی ابھی عید کی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں میں نے رسم ملائی بنائی ڈھیر ساری اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری سوفٹ بنی اور اچھی بن گئی تینگ گاڈ اور اب اس کے آگے ہم نے اب چکن لیا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے آٹھ ہیلو لولی لیگز لی ہیں اور پر یہ سمال سمال چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے میرے میاں ہی کٹ لگا رہے تھے اس کو اچھی طرح سے کٹ لگا لیے ہم نے دو تین تاکہ مسالہ اچھی طرح سے رچ بس جائے اور یہ لیا ہے بونلیس ٹکہ اس کا ہم بنائیں گے ملائی ٹکہ اس کی میں آپ سے ریسپی ابھی شیئر کروں گی اس کو بھی ہم لوگ یہ مطلب یہ سب تمام چیزیں ہم نے فریزر میں رکھی بھی تھی نکال لیں تو پھر ہم نے اس کو کٹ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری دونوں چیزیں تیار ہیں اب ان کو مسالہ لگنے لگا ہے وہ آپ دیکھیں بڑا مزے کا ہے چار پانچ پانچ میں نے پیکٹ لے لی ہیں یہ شان کے میں نے کہا جلدی لی کم کرو بات چو فیر سے ہی تو یہ میں نے خریدے ہوئے تھے پانچ ٹکہ مسالہ لیکن میں اس میں بتا دوں میں نے نمک ضرور ایڈ کی ہے کیونکہ نمک کم ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ کیلو لبلی لیگز کے اوپر لگنے لگا ہے مسالہ شان کا ٹکہ مسالہ ہے یہ چار پیکٹ ہے اور اس میں میں نے تین بڑے چمچ سالٹ بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے اور دہی کے اندر ہی یہ مسالہ ڈالا اور ساتھ میں نے نمک ریڈ کلر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کیونکہ گھر کا مسالہ نہ ڈالو تو برکت نہیں پڑتی یہ ساتھ ہی میں نمک ملائی تکے کا تیار کر رہی ہوں شان کا شوارما مسالہ لی ہے وہ بھی بہت مزے کا ہے کیونکہ میں نے ملائی تکے کا تیار کرنا تھا یہ میں نے دو بوتلیں لی ہیں سکس ہنڈر گرام کی ہیں ٹھیک ہے ٹکن کریم کی ہیں تو یہ کریم کا مسالہ اور دہی پلس ایڈ کر کے تو یہ میں نے اس کے اوپر لگایا ہے تو یہ پانچ کلو تکہ مسالہ ہے بون لیس یہ اس میں دیکھیں لگنے لگا ہے تو یہ ایگزیکٹ اس میں بھی نمک کا ایک چمچہ گیا ہے کیونکہ نمک تھوڑا سا شان مسالے میں ہوتا ہے شاید انہوں نے ایک کلو کے حساب سے رکھا ہوتا ہے تو یہ میں نے تین شان کے مسالے ڈالے تھے یہ شوارما والے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ سے آویلیبل ہے مل جاتا ہی زیلی ٹھیک ہے ٹھیکن کریم ڈالی ہے بتا رہی ہوں آپ کو اچھا دہی تھا اور اس کو اچھی طرح سے نمک کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں یہ جسٹ مطلب فریزر سے نکلا ہوا تھا تھنڈا تھنڈا سا تھا اس کو دو گھنٹے پہلے مطلب ہم نے جب تک کوئلے پکھیں ہیں تب تک ہم نے یہ کر لیا ہے ٹھیک ہے مارینیٹ اور یہ اچھی طرح سے مکس اپ کر کے رکھتے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا فلیور ڈالنے کے لیے ابھی آپ دیکھئے گا اس میں ہری مرچیں بھی ڈالوں گی اچھا یہ ساتھ ہی پڑا ہوا تھا تکا مسالہ اس کو بھی دہی کے ساتھ ہی اندر ایڈ کی ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں میں نے کوئی لسن ادرک کچھ نہیں ڈالا کیونکہ ماشاءاللہ کوئی سمیل نہیں ہوتی کوئی چکن کی بلکل اے ون ریڈی ہو جاتا ہے بہت لوگوں کو کھلایا اور جو دیکھ رہے ہیں اور سپیشل ضرور بتائیں کہ کیسا تھا یہ تکا مسالہ بھی اس میں بھی نمک کے دو تین چمچے میں نے ڈالے تھے کیونکہ مسالے میں نمک ہوتا ہے پر یہ کیونکہ آٹھ ہیلو تھا تو اس لیے اس میں چار کے اوپر مطلب چار چمچے ہی میں نے ڈالے تھے میں نے کہا یہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے کلر بھی ڈالا تھا اس میں اب یہ تیار ہو گیا میں نے پانچ چھے ہری مرچیں پیس کے میں نے اس میں ڈالی ہیں دیکھیں دو ٹیبل سپون بہت اچھا ذائقہ تھا اور یہ بھی ہینڈ او ہینڈ ختم ہوا بہت اس کی بھی ڈمانڈ تھی مزہ آ گیا وہ جو تکا مسالہ تھا وہ بچوں نے شوک سے کھا کیونکہ اس میں ہری مرچیں تھی یہ بڑوں نے کھایا اب جی یہ ٹین کے جی جا رہا ہے لیم کا کیمہ ہے اور یہ بھی ایک رات پہلے کیونکہ میں لے آئی ہوئی تھی تو فریز تھا تو پھر یہ دس کلو میں یاد رکھئے گا بیس پیاز گئے ہیں یہ بڑے بڑے پیاز ہے بھائی اس کو کاؤنٹ کرنے میں شکا آپ لوگ یہ بڑے بڑے پیاز ہیں ایک کلو میں دو پیاز جاتے ہیں سیدہ سیدہ صاحب ہے یہ دھنی ہے اس کی میرے خیال ہے یہ تین گھٹھیاں تھی ٹھیک ہے اور یہ ہری مرچیں ہیں یہ میں نے ڈھیڑ ساری کاٹ کے نا مطلب اس کے پیس لیا ہوئے تو یہ گرینڈر کی بشارے کی شامت آئی بھی تھی اور بار بی کیو بنا کے خود کھانا بڑا سان ہے لیکن بنا کے کھلانا بڑا مشکل ہے خیر میں نے وہ کام کیا مزا آیا یہ دھنیا اور پیاز میں یہ کرتی جا رہی ہوں کیمہ شدید تھند ہے اسی دوران ہمارے کوئلے پاخرے ہیں اور اب باہر ہمارا پورا محول تیار ہے یہ ہم لوگ بار بی کیو کرنے کے لیے سارے لوگ بچے مطلب ریڈی تھے کہ ہم نے کرنا ان کی مدد کے بغیر واقعی کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ دیکھیں ہری مرچیں ڈا رہی ہیں پانچ ہے اپنے ذائقے کے سافت سے آپ لوگ ڈال لیں ہم لوگوں کو کیونکہ اس میں صرف دو تین مسائلہ ہی جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے مسائلے ان کا صرف یہ نہیں یہ ہری مرچ کہ یہ پیاس گیا ہے دھنیا گیا ہے اور ابھی میں اس میں آپ کے سامنے تھوڑے سے ہی مسائلے ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے خود نہ کریں بے شک یہ میاں سے کروالے ما شاء اللہ یا کوئی بھی بچہ بڑا ہے اس سے کروالے کیونکہ بہت جان لگتی ہے اچھا یہ آپ لوگ سوکے تھے نہیں کہ چمچے گن لیں میں نے پورے ٹین ڈالے ہیں ٹھیک ہے یہ پورے ٹین جاتے ہیں میں نے کاؤنٹ کر کے ڈالے تھے کیونکہ میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ میں بتا رہی ہوں ٹین چمچے ہیں سوکھا دنیا بہت جاتا ہے کیونکہ ہم چپلی کواب نہیں بنا رہے ہیں دل کر رہے تو اور ڈالیں سوکھا دنیا حضم ہی کرتا ہے سو مطلب اچھا ہی لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور جو زیرہ ہے اس کے بھی ٹین چمچ ہی گئے ہیں پہلے تو میرے خیالہ میں کاؤنٹ کر کے ڈال لی تھی بعد میں نے اور بھی لا کے ڈالا تھا ٹھیک ہے اور آپ مسالے کے لئے تین چار ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں یہ دیکھیں دیرہ ہی جا رہا ہے اس کے بھی ٹین چمچ مطلب فی کلو کے ساف سے آپ لوگ چمچ چیک کر لیں ویسے ہی جا رہے ہیں اور نمک کے بھی ٹین چمچ ہی گئے تھے یہ کرشٹ بھی میں نے ڈال دی ہے سوکا دنیا میں نے کہہ رہا ہے جی طرح بھی ہو کم ہے مطلب ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کا ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا اچھا لگے گا اور گرم مسالے کے میں نے یہ تین چار بڑے بڑے چمچ ڈال دی ہیں تسلی نہیں ہو دی ہماری کے مسالے نہ ہو علاقہ یہ نہ بھی ہو تو بہت مزے کا بن جاتا ہے کیونکہ ہری مرچوں کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خیر بس یہ دو چار مسالے ڈال گئے ہیں it's enough mixing کرنا بہت بڑا کام ہے کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ دس کیجی تھا تو اچھا خاصا جان بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے اور mix کرنا بھی سان نہیں ہے ملتا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ کیا کرائے بھی ملتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو لیکن جو گھر کا مزہ آتا ہے وہ پھر یہ دیکھیں تین بڑے چار یہ پانچ اور یہ چھے ملتا ہے میں نا فی فی کلو کے حساب سے بگ سپون ڈالی جا رہی ہوتی ہوں اور پھر پتہ ہوتا ہے کہ پیاز اور یہ وہ چیزیں گئی ہیں تو ان سب کو بھی چاہیے اور یہ پھر نمک کے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہ بھی نمک بھی کاؤنٹ کر کے میں ڈال لی ہوں تا کہ زیادہ نہ ہو جائے اور ڈیمو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بنابنوں کے مٹیریل تھوڑا طوے پہ چیک کر لیں اس کے بعد بنانا شروع کہنے کواب یہ بھی میں نے فی فی کلو کے حساب سے پورا ٹیبل سپون رکھا ہوا ہے مائنڈ میں اور بلکل اگزیکٹ ہوتا ہے باقی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا تھوڑا سا تیز ہی ہو تو اچھا لگتا ہے لیکن ہمارا مناسب تھا اے ون تھا پھر میں اگین کہہ رہی ہوں جو کوئی جسی نے کھایا ہے وہ ضرور نیچے کومنٹ بتائیں کہ کیسے لگے کواب اور کیونکہ کواب بھی ہٹ ہے ما شاء اللہ وہ بھی بڑے اچھے بن جاتے ہیں اور فریش فریش بن جاتے ہیں اور جو کھاتا ہے پھر اس کو موضہ تو آتا ہی ہے نا ہے جناب جی دیکھیں یہ تیار ہے سیخوں پہ لگنے کیلئے اللہ تاللہ خیر کرے جی دیکھیں جی اب آگئے ہیں شیف سامدان میں اور پہلے پانی لگائیں ڈھنڈا پھر اس کے بعد سیخوں کو پہلے اچھی طرح سے دھولیں جو کہ ہم نے دھولیا تھا اور یہ کواب بٹھ کے کواب تیار ہونے لگے ہیں جن کو کواب پسند دیں آجے مدان میں میر میرا بیٹا لگے ہوئے تھے کواب بنانے وہ بریک بریک لگاتا تھا اور میں موٹے موٹے بس دونوں کی جنگ چل رہی تھی باقی آپ لوگ دیکھئے گا شکلیں ہیں اس کی بس ہم یہاں پہ آکے نا تو یہ ہمارے کام ہم ریڈی کرتے جا رہے ہیں یہ ایک میاں صاحب لگا رہے ہیں اور یہ میں جناب دی بس پوری مدان میں پورا بٹھ سا موٹے موٹے کواب خیر شکر الحمدللہ کوئی کواب نہیں ٹوٹا کوئی کواب نہیں گرا اور بس دو دو گیٹیاں بخائی بھی تھی یہ دیکھ لیں آپ یہ بڑی والی ہے نیچے والی بھی رکھی بھی ہے اس پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ایک پہ میاں گھڑے ہیں بس دبا دب لگے میں ہیں اور میرے خیال ہے ٹو یا تھری آرز فور آرز بھی ہو سکتے ہیں بھئی کافی کواب تھے مزاق نہیں تھا یہ ہے کہ بنا کے پھر میں مانو کو پیش بھی کرنے تھے یہ یہ ہم نے ایک دن پہلے ہی بار بی کیوں کر لیا تھا اس دن پھر ہم اگلے دن کیونکہ تھنڈ بہت ہے یہ پھر رات پڑے رہے تو پھر اگلے دن دپہر کا کھانا تھا اور یہ دیکھیں مزے مزے کے کباب ریڈی ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ما شاء اللہ اور یہ چھوٹا بیٹا لگا ہوئے مزید یہ مرہا ہم نا جب بار بی کی ہوتا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے مطلب بہا نفیس سا لوگ لکنیوں پہ بھی کر لیتے ہیں پر ہم جی باہر سی لے کے آئیں گے کولے اور اس پہ ہی کریں گے یہ دیکھیں جی لوگ لگتے جا رہے ہیں بٹے بٹے کباب پتہ نہیں سارے بڑے ہی مزاہ خوڑاتے ہیں لیکن مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی کوئی صحیح سے گیر بھی جاتا ہے لیکن ما شاء اللہ ٹھیک تھے یہ بن رہا لیکن یاد رکھئے گا کیمہ تھنڈا ہوتا ہے کیمہ گرم نہیں ہوتا یہ چپکا رہے ہیں نا یہ صلاحوں پہ تب ہی رہتا ہے جب یہ تھنڈا تھنڈا کیمہ ہوتا ہے انگریڈینٹس بہت ہی مزے کا تھا تو یہ بھی تیار ہو رہے ہیں یہ کباب بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس لیے پہلے کباب تیار ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے دوسری شیفٹ لگائی یہ دیکھیں تکے آگئے ہیں مدان میں اب تکے تو بہت جلدی ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ یہ گل گئے تھے نا اندر سے نرم بہت ہی اچھے تیار ہوئے اور یہ دیکھیں جی اب یہ تکے کی آئیے باری یہ لولی لیگز ہیں یہ اب میاں مدان میں آگئے تھے مجھے جانا تھا میرا خیال ہے بس میں لاسٹ اس کو چکر لگا رہی تھی اور یہ ایت کا میرا خیال ہے ہمارا سیکنڈ ڈے تھا ہاں فریڈ ڈے کا تھا یہ ہم لوگوں نے فریڈ ڈے کو بنایا اور سیچڈے کو دعوت تھی بلکل ایسے ہی تھا تو یہ ایک دن پہلے یہ ہم نے کر لیا تھا بار بیگو کا بڑا کھلا رہا ہوتا ہے یہ پہلی کر کے دکھا دو کر کے رکھ لو اور اس کے بعد دو تین ڈشیں بناو اور بڑا اچھا سا تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں چیزیں اور بچوں نے اس دن بھی بہت انجوائے کیا اور نیکسٹ میں مانو نے بھی بہت انجوائے کیا یہ دیکھیں ایت کا دن آگیا ہے ماشاءاللہ سے مٹن کڑائی ہے پھر نہاری ہے ساگ ہے اور پھر ابھی یہ سب چیزیں میں دکھاتی ہوں اس میں پتہ نہیں کیا کیا رکھا تھا اور یہ سیلڈ ہے میرے بیٹے کا فیوریٹ مگروڑی سیلڈ یہ دوسرا سیلڈ ہے دے ہی بڑے آگے اور یہ نانز آگے پھر دے ہی بڑے آگے مطلب انت ہے بھئی ماشاءاللہ تو یہ کبابوں کا گرم گرم نکل آئے ہیں یہ بڑے بڑا سوون ہے تو اس میں گرم ہو گئے تھے ایزیلی تو یہ کلیجی بھی بھن کی آئی قربانی کی ماشاءاللہ تو یہ مٹروں مالے چاول تھے ساتھ یہ سیلڈ ہے گرین چٹنی ہے اتنے زبر سے دے ہی بڑے ہیں ہیر ماشاءاللہ دسترخان سج گیا اور ماشاءاللہ خوب ماشاءاللہ سب نے بہت انجوائے کیا یہ دیکھیں ساگ کیوں پر کیسے گی تہر ہے اور جنہوں نے کھایا ہے وہ ضرور فیڈ پیکٹ جنہوں نے جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف دیکھ کے بتائیں کیسا لگ رہا ہے اچھا ہی لگ رہا ہوگا پھر میری چھوٹی بیٹی نے کہا کہ آجیت ہے بھئی اب مہمان آئے آجیت ہے مطلب انہیں بہت اچھا لگا اور یہ پھر اب اس کھانے کے بعد میٹھے کی باری آتی ہے میٹھے میں سیمیہ سمیہاں تھی یہ راسمرائی کے پیکٹس ہیں کوئی چیزکیک لے آیا وہ بھی رکھتیا مطلب سج گیا میز اور سب نے کھا کھا کے کہیں بس میٹھا بہت ہو گیا بہت مزے گا تھا ایس جی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور آپ کو بہت بہت عید مبارک اور یہ خوشیاں یقین کریں آپ اس میں مل بیٹھنے کا نام ہے اور خاص طور پر ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں ہمیں خاص طور پر فیل ہوتا ہے اچھا جی اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ